بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسٹ ایڈوکیشن دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی عام ہے اس ویڈیو میں پائی کوئنز کے ویڈراؤ کی اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں پائی ٹیم کے مطابق پائی کوئنز کا ویڈراؤ لینے کے لیے پائی ایکاؤنٹس کے اندر کچھ سیٹنگز کرنا ہوں گی ان سیٹنگ کی تفصیلات جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جیسٹ ایڈوکیشن سب سکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آر کا بڑن دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں یہ اپر لیفٹ کارنر کے اوپر تین لائنز ہیں یہ تین لائنز تو یا میں نے تین لائنز پر کلک کر دیا تو یہ والا پیچ اوپن ہو جائے گا جس میںfat program home ہے یہ mainnet ہے pi browser ہے اور اسی کے نیچے یہ آپ پر وفائل بھی ہے تو دیکھیں miej net مین ایٹ پر کلک کرنا اللہ آپ جائے اس کے بعد پیچ اوپن ہو جائے گا emand Beim ان ویریفائیڈ بالنس ادھر کلک کریں تو یہ آپ کا بیلنس جو ہے یہ ان ویریفائیڈ ہے مائن ہوا ہے لیکن یہ ان ویریفائیڈ ہے تو جب یہ ویریفائیڈ ہوگا تو یہ پھر ویریفائیڈ ہو کر ویریفائیڈ کے اندر یہ آ جائے گا اچھا نیچے ہی یہ آپ کا ٹرانسشفر بیلنس میرنیٹ کے وہ بیلنس جو کہ میرنیٹ کی طرف ٹرانسشفر ہو جائے گا وہ آپ کا دیکھیں 186 شریح ایک تین نو ہے یہ والا ٹرانسفریبل ہے کہ جب مین نیٹ لانچ ہوگا تو یہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کے بعد نیچے ہے جی ویلٹ بیلنس تو یہ ویلٹ کیونکہ ابھی مین نیٹ جو ہے لانچ نہیں ہوا اس لئے یہ کمینگ سون لکھا ہوا ہے کہ ابھی جو ہے مین نیٹ لانچ نہیں ہوا تو لانچ ہونے کے بعد ادھر یہ مین نیٹ کا جو ہے وہ مین ویلٹ کا بیلنس شو ہوگا اس کے بعد نیچے ہے جی لاغٹ اپ بیلنس یہ والا آپشن بھی ابھی کمینگ سون میں ہے کیونکہ یہ بھی آپشن جو ہے جا مین نیٹ لانچ ہوگا تو اس کے بعد یہ ایک تیو ہو جائے گا اچھا نیچے ہے جی مین نیٹ چیک لیسٹ اب مین نیٹ چیک لیسٹ کے اندر یہ وہ کام ہے وہ چیک لیسٹ ہے کہ جن کام کو ہم نے مکمل کرنا ہے جب ہمارا مین نیٹ لانچ ہوگا تو جب ہم اس کو مکمل کریں گے تو پھر ہمارا بیلنس جو ہے وہ مین نیٹ کے اوپر ٹرانسفر ہوگا تو اس کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ کام کرنے ہیں تو اس پر کلک کر دیں مین نیٹ چیک لیسٹ اس پر یہ میں کلک کر رہا ہوں تو یہ والا پیج اوپن ہو جاتا ہے اس میں ہے جی مین نیٹ ٹرانسفر اسنشلز کہ پیلیس فالو دیس ٹیپ ٹو پریپیر فار دہ ٹرانسفر آف یور پائی موبائل بیلنس ٹو دہ مین نیٹ کہ آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے جب آپ یہ کام مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کا مائن کیا گیا پائی کا جو بیلنس ہے وہ مین نیٹ پر ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس میں یہ چھے سٹیپ ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھے سٹیپ ہیں جو آپ کو مکمل کرنا ہوں گے جب آپ یہ مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کا بیلنس جو ہے وہ مین نیٹ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا تو ساب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے جی ڈاؤنلوڈ پائی براؤزر ایپ کہ آپ نے پائی براؤزر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس پر کلک کریں تو یہ میں اس پر کلک کر رہا ہوں ڈاؤنلوڈ پائی براؤزر ایپ پر میں نے کلک کر دیا تو یہ نیکسٹ پیج آ گیا اب اس میں یہ سارا انسٹال این پس آئینت اسیں بتایا ہے اب نیچے آ جائے نیچے یہ سائننٹ بنا ہوہ ہے سائننٹو پائی براؤزر اس پر آپ کلک کر دیں گے تو میں اس پر کلک کر رہا ہوں سائن انٹو پائی براؤزر اس کے بعد یہ ری ڈریکٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہ option آگے ہیں اس میں آپ نے کوشن کرنا ہے کہ آپ اس کو google chrome کی مدد سے اوپن کر لیں کسی براوجر کی مدد سے اوپن کیا جائے سکتا ہے لیکن آپ کوشن کریں کہ assassins تو یہ میں google chrome پر کلک کر رہا ہوں تو یہ میں نے google chrome پر کلک کر دیا تو یہ آپ google chrome کی طرف ری ڈریکٹ ہوگا تو آپ دیکھیں یہ والا پیج اوپن ہو گیا اب next جو ہے یہ آپ کو play store کی طرف لے جائے گا کہ play store سے آپ پائی براؤزر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ آگیا جی پائی براؤزر یہ آپ پہ انسٹال کر لینا ہے اپنے موبائل کے اندر تو یہ انسٹال کا بٹن ہے یہ میں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ میں نے انسٹال کا بٹن کلک کر دیا تو اب یہ آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ انسٹال ہو گیا ہے پائی براؤزر تو اب آپ نے ادھر اس کو اوپن نہیں کرنا بلکہ آپ اس کو چھوڑ دینا تو یہ میں اس کو نیچے گرا رہا ہوں تو نیچے گرا رہا ہوں یا اس کو آپ close کر دیں ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ واپس اپنے پی ایب میں چلے جائیں تو یہ میں واپس جا رہا ہوں تو اس کے بعد ہے یہ دوسرا step تو پہلا آپ نے مکمل کر لیا ہے پائی براؤزر کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہے دوسرا step create پائی ویلٹ تو اب آپ کلک کریں گے create پائی ویلٹ پر کے اس پر پائی ویلٹ آپ نے کس طریقے سے create کرنا ہے تو اس پر کلک کر دیں دوسرے step پر یہ میں نے کلک کر دیا next یہ وہاں پیج آ گیا تو ادھر اب آپ نے نیچے دیکھیں یہ نیچے لکھا وہ sign into pie browser اس پر آپ کلک کریں گے sign into pie browser تو اس پر کلک کر دیا تو next آپ کو براؤزر select کر لیں کوشش کریں کہ google chrome کو select کریں تو یہ میں google chrome پر کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہ اب pie browser کی طرف redrag ہو جائے گا تو یہ ابھی یہ دیکھیں پائی براؤزر جو ہے یہ اوپن ہو رہا ہے تو اب آپ کا یہ پائی براؤزر جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے یہ آپ کے اس پائی ایپ کے ساتھ connect ہو گیا ہے welcome to the pie browser تو نیچے جہاں سارے ایپ شو ہو گئے ہیں charger.pie valid.pie ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے ایپ اس کے پائی کے ہیں وہ سارے ادھر جو ہے یہ شو ہونا شروع ہو گئے ہیں اب valid.pie جو ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ میں valid.pie پر کلک کر رہا ہوں تو یہ ہے جی paste your past phrase to unlock your valid تو اگر آپ کے پاس پہلے سے valid موجود ہے تو آپ نے اس کا seed phrase جو ہے وہ ادھر آپ نے paste کرنے کے بعد اس کو یہ نیچے unlock کر دینا ہے تو اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے پہلے سے valid تو نیچے دیکھیں نیچے یہ لکھا ہو you can reset your valid کہ آپ اپنا نیا valid بنا سکتے ہیں تو ادھر سے آپ اپنا نیا valid بنا لیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ نیا valid جو ہے یہ main net launch ہونے سے پہلے پہلے بنا سکتے ہیں main net launch ہونے کے بعد آپ پھر اپنا نیا valid نہیں بنا سکیں گے اگر بنائیں گے تو آپ کے جو پائی coinیں وہ ضائع ہو جائیں گے اس لئے آپ اس کو پہلے پہلے بنا کر آپ اس کا جو پاس فریز ہے جو اس کا جو سیڈ ہے اس کا جو وہ ہے کی ہے وہ آپ سنبھال کر رکھ لیں تو یہ اس پر کلک کریں you can reset your valid اس پر آپ کلک کر دیں تو یہ آ جائے گا یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ پیج اوپن ہو گیا ہے تو ادھر آپ ہے جی generate your valid کہ آپ اپنا valid generate کر لیں تو یہ اب آپ نیا valid جو ہے وہ آپ کا generate ہوگا لیکن دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جو new آپ نے generate کرنا ہے یہ main net launch ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو generate کر کے رکھ لیں اور اس کے جو کی ہے وہ سمحال کا رکھیں اگر کی گم ہو گئی تو پھر آپ کو یہ valid نہیں ملے گا اور آپ کے وہ coins سارے ضائع ہو جائیں گے تو اس لئے اس کی کو آپ کہیں safe جگہ پر لکھ کر رکھ لیں یا کسی gmail میں رکھ لیں تو اب میں جی new valid جو ہے وہ generate کرنے لگا ہوں تو یہ نیچے button بنا ہوا generate valid اس پر آپ click کر دیں تو یہ میں اس پر click کر رہا ہوں generate valid پر so do not press back button اب آپ نے کوئی back button نہیں دبانا یہ generate ہو رہا ہے اس کو ہونے سے اگر آپ back button دبائیں گے تو generate نہیں ہوگا گڑ بڑ ہو جائے گی اس لئے کوئی آپ نے activity نہیں کرنے اور اس کا back button نہیں دبانا اب یہ آگیا جی you valid successfully created store your past phrase تو یہ past phrase ہے یہ والی جو ہے نا یہ چوبیس ورڈ ہوتے ہیں تو یہ ہے جی چوبیس ورڈ ہے یہ آپ نے سمحال کر رکھنے لکھ کر رکھ لیں copy پر ٹھیک ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ پہلے brisk ہے security top segment report تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے چوبیس کے چوبیس لکھ کر رکھ لیں یا پھر آپ اس کو copy کر کے کہیں gmail میں paste کر کے رکھ لیں copy کرنے کے لئے یہ نیچے button بنا ہو یہ دیکھیں یہ copy کا button بنا ہوا ہے اس پر آپ click کریں گے یہ ایسے copied تو یہ copied ہو گیا آپ اس کو آپ کسی gmail میں یا کسی message میں کہیں بھی آپ paste کر کے ادھر رکھ سکتے ہیں اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اپنی copy پر اس کو لکھ لیں فیزیکلی آپ اپنے copy پر اس کو اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارے لفظ دیان کے ساتھ لکھ لیں copy کر کے رکھنا تو copy کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کیسے آپ نے یہ کی اس کو آپ سمال لیں کیونکہ دوبارہ جب آپ اپنا wallet recover کریں گے تو آپ اس کی کی مدد سے کریں گے ٹھیک ہے اس کی کی مدد سے recover کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اس کو recover کرنے کا ٹھیک ہے اگر یہ گم ہوگی کی تو پھر آپ کے وہ جو پائی ویلٹ ہیں جو پائی کوئن ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اس لیے دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کو سمال کر رکھیں تو اس کے بعد نیچے آجیں use fingerprint کے اگر آپ کا mobile جو ہے fingerprint کو support کرتا ہے تو پھر آپ fingerprint والا use کا لیں نہیں تو آپ یہ phrase کے ساتھ ہی چلیں تو نیچے show the alternative اس پر آپ click کر دیں show the alternative تو اس پر جب آپ click کریں گے تو یہ آ جائیں گے جی کہ use the fingerprint دونوں option آ جائیں گے پھر use fingerprint آپ fingerprint کو use کر سکتے ہیں اور copy یعنی کہ اس پوری phrase کو آپ copy کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ use کر لیں اس کو recover کرنے کے لیے اب نیچے آجائیں جی i confirm that i have stored my past phrase safely elsewhere کہ کسی جگہ پر میں نے اس کو سمال کر رکھ لیا اس لیے next چلیں گے i save my past phrase یہ button بنا ہوا ہے i save my past phrase اس پر آپ click کر دیں کہ میں نے اپنی یہ کی سمال لی ہے اب next آگے چلیں اس پر click کر دیا میں نے تو یہ آ گیا جی اب دیکھیں اب آپ نے اس کو unlock کرنا ہے تو unlock کرنا ہے تو ادھر آپ جی ادھر آپ paste کریں گے یہ وہ والی جو آپ نے copy کی تھی وہ پوری پوری phrase جو ہے 24 کے 24 word ادھر آپ کریں گے تو یہ آ گیا نیچے جی unlock with past phrase کہ ہم نے اس کو past phrase کی طرف past phrase کی مدد سے unlock کرنا ہے تو نیچلا option اگر آپ fingerprint use کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ past phrase ہی اس کے ساتھ کریں تو unlock with past phrase پر click کر دیں تو یہ آ گیا تو یہ اب آپ کا valid unlock ہو رہا ہے آ رہا ہے تو اس لیے یہ key دیکھیں اب اب بھی اس نے key جو ہے وہ مانگ لی ہے تو اس key کی مدد سے آپ نے اس کو recover کر لیا ہے تو یہ اس ہی option کو رہنا جائیں کہ searchable by username recommended یہ ہی ہے تو اس کو آپ continue کریں تو یہ میں نے اس کو continue کر دیا تو یہ آ گیا جی device جو ہے سپورٹ کر رہا ہے fingerprint کو آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی تو آپ کی مرضی آپ کرنا چاہیں تو confirm کر دیں کہ نہیں تو آپ cancel کر دیں تو میں اس کو cancel کر رہا ہوں بھارا تو یہ آ گیا جی آپ دیکھیں یہ آ گیا جی یہ پائی test net ہے اس پر اس نے 100 جو ہے وہ پائی دیئے ہیں لیکن یہ real نہیں ہے یہ test net ہے اب ادھر آپ کلک کریں گے جب نا ادھر تو یہ یہ آ گیا جی پائی main net main net پر کلک کر دیتے ہوئے یہ آپ کا main net لیکن ابھی main net جو ہے وہ launch نہیں ہوا اس لی ابھی یہ ادھر zero پائی ہے یہ سارا ابھی آپ کا zero ہے تو اب آپ کا wallet جو ہے وہ create ہو گیا ہے تو آپ نے اس wallet کا جو pass phrase ہے جو 24 word ہے وہ کی ہے وہ آپ آپ نے سمحال کر رکھنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کہیں لکھ لیں یا کہیں copy paste کر کے رکھ لیں اس کے بعد یہ ہے جی یہ آپ کا وہ dress ہے جس dress پر آپ کے پائی coin آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی کو send کرنا ہے یا آئندہ کوئی dress مانگے تو یہ والا dress ہوتا ہے جو کہ آپ نے کسی کو دینا ہے اور وہ جو کی ہے وہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے آپ نے صرف یہ ڈریس دینا ہے دیکھیں یہ dress copy ہو گیا تو یہ والا ڈریس ہے یہ copied ہو گیا ادھر سے آپ copy کر کے آگے دیں گے جس سے بھی آپ coin وغیرہ لیں گے یا اگر system مانگے گا تو system کوئی در سے آپ copy کر کے اس کا ڈریس دیں گے اور جو 24 ورڈ والی کی ہے وہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے وہ آپ نے صرف آپ کی secret کی ہے وہ آپ نے سنبھال کر رکھنی ہے اس کے بعد واپس چلیں جی آپ اپنے پائی ایپ کی طرف تو یہ میں پائی ایپ کی طرف واپس جا رہا ہوں تو یہ ہے جی میرا پائی ایپ ہم نے جی دو سٹیپ مکمل کر لیے ٹھیک ہے پہلا اور دوسرا پائی براؤزر ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اپنا ویلڈ create کر لیا اس کے بعد تیسرا decide how much پائی you want to lock up کہ آپ اپنے کتنے پائی جو ہے وہ reserve کرنا چاہتے ہیں لاؤگ کرنا چاہتے ہیں next mining کے لیے کہ جب آپ کا main net launch ہو جائے گا تو اس وقت آپ اس کو lock کریں گے تو اس پر آپ click کریں تو یہ والا جو ہے یہ اس نے by default دے دیا ہے اس کو ٹھیک ہے کہ lock up percentage اس نے دے دیا 90% اور یہ 3 year کے لیے تو یہ آپ کا یہ اس کے percentage بتا دیا کہ two two double eight point 37% آپ کو ملے گا اگر آپ اس setup کے ساتھ آپ اس کو save کریں گے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ یہ 100% بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نیچے percentage بھڑ جائے گی تین سو بیس اشار یہ اکتاریس ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ اس کو بڑھائیں گے تو اس طرح سے یہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو اپنی مدد سے یہ اس کو آپ یہ save کو کم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو کر کے آپ اس کو ادھر سے یہ save کا بٹن ہے وہ آپ ادھر save کا بٹن دبا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی تو اس کے بعد آپ نے ادھر save کا بٹن دبا دیا تو یہ جی save ہو گیا lock up setting update تو یہ آپ آپ اس کو دوبارہ change بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے جو آپ کی دیکھیں اگر آپ چینج کرنے یا آپ نے 90% کرنا ہے تو 90% کر کے پھر آپ اس کو save کر دیں تو اس طرح سے اب یہ save ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی وہ setting ہے کہ آپ نے next جو آپ نے کرنا ہی ہے جی mining تو وہ کس طریقے سے کرنا ہی ہے اس کا کیا کتنا percent آپ نے اپنا lock کرنا یہ اس کا ہے تیسا step یہ ہے اس کے بعد چوتھا step submit your kyc application اس کے نیجے لکھا ہوئے coming soon تو یہ ابھی جب main net launch ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ option بھی آ جائے گا تو پھر آپ نے ادھر آکے چوتھے step پر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اپنی kyc کی application جو ہے وہ submit کروا دینی ہے پھر آپ کو kyc کا وہ آ جائے گا پھر آپ نے اپنی kyc کرنی ہے اس کے بعد یہ پانچ ماہ step wait for kyc result تو آپ نے انتظار کرنا ہے kyc کا کہ جب kyc آ جائے تو اس کے بعد آپ نے وہ اپنی kyc مکمل کرنی ہے اس کے بعد چھٹا step جو ہے کہ invite your team to complete kyc to transfer more پائے تو اب آپ نے اپنی ٹیم کو invite کرنا ہے کہ جو آپ کی ٹیم ہے ان کو invite کرنا ہے کہ وہ اپنی kyc complete کریں تو اس کے لئے آپ ادھر click کریں گے تو click کریں گے تو یہ ادھر آپ کا سارا ڈیٹا آ جائے گا ٹھیک ہے ادھر option آ جائیں گے جو آپ کی ٹیم ہے جو آپ کے نیچے بندے ہیں ان کا ڈیٹا آ جائے گا ان کو آپ one by one اس کو آپ جو invite کریں گے کہ آپ اپنی kyc کریں تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے جو کوئن مائن کیے ہیں تو وہ آپ کے ویریفائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے پیچھے یہ دیکھا تھا کہ یہ جی ان ویریفائیڈ بیلنس ہے تو یہ وہ ہی ان ویریفائیڈ بیلنس ہے جو کہ kyc کی وجہ سے ان ویریفائیڈ ہے آپ کی ٹیم کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی kyc نہیں کروائی تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے جو مائننگ ہوئی ہوئی ہے وہ ابھی تک ان ویریفائیڈ ہے تو جیسے جیسے آپ کی ٹیم کے بندے جو ہیں وہ اپنی kyc کرواتے جائیں گے ویسے ویسے اس میں سے وہ جو ہے پائی ہے وہ ویریفائیڈ ہوتی جائے گی ویریفائیڈ ہونے کے بعد آپ کا وہ ادھر ٹرانسوریبر بیلنس کے اندر جو ہے وہ بیلنس شامل ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جو ہے ٹیم کو ادھر چھٹے سٹیپ کے اندر آ کر اپنی ٹیم کو انوائیڈ کرنا ہے کہ وہ kyc کریں تو یہ بھی اسی وقت آئے گا جب یہ kyc سٹارٹ ہوگی تو اس وقت یہ آپشن فال ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے اپنے ٹیم کو انوائیڈ کر کے ان کی kyc کروانا ہے تو یہ چھے سٹیپ ہیں جن کی مدد سے آپ نے اپنا پائی کوئن جو آپ نے مائن کی ہیں ان کو آپ نے اپنے مین نیٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو اب سب سے اہم کام یہ ہی ہے کہ پہلے دو سٹیپ ابھی آپ کمپلیٹ کر کے رکھ لیں پائی براوزر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد اپنا ویلٹ بنا لیں پائی ویلٹ بنانے کے بعد اس کی جو کی جو ہے وہ آپ سمحال کر رکھ لیں وہ آپ نے کسی کو نہیں دینی اور اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو وہ جو ہے بندہ آپ کے اس ویلٹ کو ہیک کر سکتا ہے آپ کے سارے کوئن لے جا سکتا ہے اس لیے آپ اس کو سمحال کر رکھیں اور آپ کے پاس اس کا ہونا بھی لازمی ہے کہ بعد میں اگر آپ کو اپنا ویلٹ جو ہے ریکاور کرنا پڑے تو پھر آپ اس کی مدد سے آپ اپنا ویلٹ ریکاور کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بہتار ہے امان نویک انسان